الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتِّينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَأَحْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ شَرِيَاتِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ صدق اللہ العظيم وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلات وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَبِكَ يَا سَيْدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ امام زین رابدین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنن و جمال کی پہچان یہ ہے وہ کسر سے میرے آنانا پہ درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے وہ باب عزب رنگ کہی ہے صلات وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَبِكَ يَا سَيْدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جَشْنِ آمَدِي رَسُولِ اللَّهِ 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 جَشْنِ آمَدِي رَسُولِ باب عزب بلنگ پڑھ دو جشنِ آمَدِي رَسُولِ اللہ ہی اللہ بی بی آمِنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول جبکہ سرکار تشریف لانے لگے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے خور و غلماں بھی خوشیاں مانانے لگے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے خور و غلماں بھی خوشیاں مانانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول ہی اللہ دونوں عالم کے رسول ہی اللہ جو خوش ہے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے وہ بولے دونوں عالم کے رسول جبکہ سرکار تشریف لانے لگے خور و غلماں بھی خوشیاں مانانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی بولو مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول ہی اللہ دونوں عالم کے رسول لا دونوں عالم کے رسول چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا لوگو چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بھی یہ سب سے کہنے لگی دعا ہو گئی قبول دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ کا نام باواز بلند لو جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول بولی آؤ دل تھر رہا ہے دل باغو باغو رہا ہے خوشیوں سے بی بی آمینہ کے پھول لہا جشنِ آمدِ رسول اللہ تبارک و تعالی جلہ مجدہ القریم کی حمد و سنہ نبی آخر الزمان جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقی ذاتِ مقصہ پہ درود و سلام کا نظر آنا پیش کرنے کے بعد موزز و محترم حاضرین و سامین آج ہے دس ربیوں نور شریف اور دو دن بعد عیدوں کی عید سبحانہ اللہ جو سب سے بڑی عید ہے یہ عید نہ آتی کوئی عیدیں نہ ملتی محبوبِ دوالہ ملے شلالتِ السلام کی ولادت کا دن آ رہا ہے اور سنیوں کے دل خوشیوں سے مچر رہے ہیں دل خوش ہیں ہمارے آقا کی ولادت کا دن آ رہا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جلوہ گری کا دن آ رہا ہے میرے امام نے کہا تھا جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروض ساتھ پہ لاکھوں سلا وہ دن آ رہا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنا یہ چرچے یہ ذکر آئی کی نہیں میں بھی دنیا میں آیا میرے آنے کے بعد میرے والدین نے رحمت اللہ علیہ نے رحمت اللہ علیہ نے میرے والدیں محترم نے میرے خاندان والوں نے میرا نام رکھا محمد زکاولہ رزمی آپ پیدا ہوئے آپ کی ولادت کے بعد آپ کا نام رکھا گیا کہ یہ ہمارے بیٹے کا یہ نام ہوگا زید بکر جو بھی دنیا میں آیا نام بعد میں رکھا گیا کہ یہ محمد عدریز ہے یہ محمد یقوب ہے یہ محمد زکاولہ ہے یہ محمد علی رضا نقشبندی ہے یہ محمد رفکار ہے یہ محمد عمران ہے بعد میں نام رکھا گیا جس حبیب کے تذکرے ہم کر رہے ہیں ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے آسمانوں پہ احمد زمین پہ نام محمد اس کے چرچے ہو چکے تھے امام الانبیاء علیہ السلام آقا دوالہ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس نام کے چرچے ہو گئے تھے ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے تو ہزار سال پہلے ہی تو باب الہمیری کہنے لگا جو خط لکھا اس پہ اوپر کیا لکھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شفاعت کا منتظر ہوں آپ میری شفاعت فرمائیں گے میں آپ پہ بھی ایمان لائیا آپ کے جو کلام نازل ہوگا اس پہ بھی ایمان لائیا اے حبیب دوالم میں آپ کے رب پہ بھی ایمان لاتا ہوں اور آپ کی نبو پس پہ بھی ایمان لائیا ہم دنیا میں آئے نام بعد میں رکھا گیا مصطفیٰ پیارے کی جلوہ گریہ بھی ہوئی نہیں پہلے ہی لوگ ہزار سال پہلے ہی کہہ رہے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب کا نام پہلے ہی نام لے رہے تھے کبھی عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دیتے ہیں مبشرم برسولی اطیم باد اسمہ احمد لوگو تمہیں مبارک ہو خوشحبری ہو میرے بعد احمد آنے والے ہیں اللہ اکبر میرے بعد احمد تشریف لانے والے ہیں ابھی حبیب آئے نہیں چھے سو سال پہلے ہی عیسیٰ رہ اللہ نے نام بتا دیا احمد آنے والے ہیں قرآن کا اعلان ہے اگر طباب الحمیری کو نئی لوگ مانتے ہی وہ روایت تو قرآن کو تو ماننا ہوگا نا وہ کہتے ہیں کہ ہم طباب الحمیری والی روایت نہیں مانتے یہ ضعیف ہے یہ محدث نے لکھی ہے ہم نہیں مانتے میں نے کہا قرآن تو مانتا ہے نا قرآن نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے حواری ہو لوگو تمہیں خوش خبری ہو میرے بعد وہ آمینہ کا چاند آنے والا ہے احمد تشریف لانے والے ہیں اور کبھی خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ تمیر کر کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں باری تعالیٰ بنایا میں نے ہے تیرے حکم سے اس کو بنانے والا محمد عربی بھی دے جو اس کو بسائے گا جس کی وجہ سے کروڑوں نہیں عربوں لوگ اس کا تواف کرتے رہیں گے چکر لگاتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے لبائی اللہم لبائی لبائی کا لا شریک لگا لبائی بنایا میں نے ہے اس کو بنانے والے آمینہ کے چاند کو بھی بھی ہم دنیا میں آئے نام بولو بعد میں رکھا گیا حبیب کی ولادت سے پہلے ہی حبیب کے چرچے آسمانوں پہ بھی موجود تھے اور زمین پہ بھی موجود تھے اور عید کیوں مناتے ہیں جشن کیوں کرتے ہیں جھار لے کیوں لٹکائی ہیں لائٹیں کیوں لگائی ہیں لنگر کیوں پکا رہے ہیں خالقِ کائنات نے فرمایا میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پہ نعمتیں تمام کر دیں یہ خوشخبری ہے امتِ مصطفیٰ کے لئے میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور نعمتیں تم کو تمہارے اوپر تمام کر دیں ساری نعمتیں تمہیں حبیب کے صدقے اطاع کر دیں اور مجھے جو دین رب فرماتا ہے پسند آیا اس کا نام دین اسلام ہے جب یہ ہے مقدسہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ہمار سرکار کے چچا کے بیٹے نے پڑھی جیسے آپ اور میں ان کے غلام ہونے کی حسیت سے ان کے در کے گدا ہونے کی حسیت سے آج پڑھ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے پندرہ صدیوں پہلے اس آیا مقدسہ کی جب تلاوت کی ساڑھے چودہ سو سال پہلے تو یہودیوں نے پتا کیا کہا یہودی کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن عباس سن اگر یہ آیا مقدسہ ہم پر نازل ہوتی بنی اسرائیل پر امت موسوی پر موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اگر یہ آیا مقدسہ الیوم اکملت لکم دینکم وعتمامت علیکم نعمتی وردیت لکم علیہ السلام دینہ یہ آیا مقدسہ اگر امت موسوی پر نازل ہوتی موسیٰ علیہ السلام کی امت پر نازل ہوتی تو یہودی کہنے لگے اے عبداللہ بن عباس اس کے نازل ہونے پر ہم عید مناتے بس ٹھیک ہے ہم عید مناتے کیا کرتے بولو یار کیا کرتے عید کے طور پر اس آیا مقدسہ کو مناتے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ آیا مقدسہ اطا فرمائی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نما نے جب یہودیوں سے یہ سنا کہ اگر تم پر یہ آیا مقدسہ نازل ہوتی حالانکہ ہوئی محمد عربی کے غلاموں پر تو اگر تم پر یہ آیا مقدسہ نازل ہوتی تو تم عید کے طور پر مناتے فرمانے لگے جب یہ آیا مقدسہ نازل ہوئی تھی تو ہماری ایک نہیں دو عیدیں تھی کدنے عیدی تھی دو عیدیں تھی یہودیوں نے پوچھا عبداللہ بن عباس کون کون سی دو عیدیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہم فرمانے لگے ایک تو جمعہ تھا وہ مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے ایک جمعہ تھا اور دوسرا یوم عرفہ تھا نازل ہائی تھی وہ بھی مسلمانوں کا عید کا دن ہے مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے یوم عرفہ بھی عید کا دن اور جمعہ دل مبارک بھی عید کا دن یوم عرفہ بھی عید کا دن وڈی اللہ یوم عرفہ جو نازل ہائی ہوتی ہے وہ بھی فرمانے لگے کیا دن ہے بولو یار عید کا دن اور جمعہ تو مبارک مسلمانوں کے لئے عید کا دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ہمارے فرمانے لگے اگر امت موسوی پر یہ آیا مقرصہ نازل ہوتی تو تم کہتے ہو ہم عید بناتے ہماری تو ویسے ہی دو عیدیں تھیں اور آج اس ملہ کو جو ہم سے برسرے پیکار ہے اور ہم سے لڑتا ہے عیدیں صرف دو ہی ہیں دو ہی عیدیں ہیں ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحا ہے اس کے علاوہ کوئی عید نہیں کہتے ہیں کہ نہیں بولو تو صحیح دو جمعہ پہلے بھی مولوی نے کہا تھا جی ٹی روڈ پہ جو بندے نے جمعہ پڑھا تھا اس نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ عیدیں صرف دو ہی ہیں ایک عید الفطر ہے اور ایک عید چھوٹی عید ہے ایک بڑی عید ہے میں نے کہا ملہ یہ تو بتا یہ دو عیدیں کہاں سے ملی یہ دو عیدیں کہاں ملی در مصطفی سے ہی عید الفطر ملی در مصطفی سے ہی عید الالحا ملی تو لوگو قرآن مقدس کی ایک آیت کا نزول ہو تو یہودی کہنے لگے اے عبداللہ بن عباس ہم اس کو عید کے طور پہ مناتے تو جس حبیب کے صدقے ہمیں سارا قرآن ملا پھر ہم نے سینوں میں اس کو مفوس کیا حافظ قرآن بنے تو پھر وہ عید کا دن کیوں نہ منائیں جس دن صحبہ قرآن دنیا میں تشریف لائے ایک بات سمجھا گی اگر یہودی کہتے ہیں ہم پہ ہی آئے مقصہ نازل ہوتی تو ہم کیا کرتے عید مناتے دوسری بات غور سے سن دو سن بھائیو اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے اس کو آگے تبلیغ کرو بنی اسرائیل والوں کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن میں کیا آج میں ملاد پڑھنے والا ہوں اس طرح کی سوال نہ نہیں چلے گی حضور کی ولادت کا جشن ہے اللہم امزل علینا مائدت من السمائی تکون لنا ایدل لی اول و آخر ایدل لی اول و آخر ایدل پکا پکا یا خانہ دستر خان عیسی علی صلی علی 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 آسمان سے نازل ہوا تو قرآن نے کیا اعلان کیا قرآن نے کہا عیسی علی السلام اور ان کے حواری فرمانے کہنے لگے یہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہے اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہے ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی عید ہمارے باد والوں کے لیے بھی بولنا ہوگا آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں باب بلے شاہ کا کلام نہیں آئیے یہ رب کا کلام ہے باب بلے شاہ کا کلام کوئی مولوی ملوانا کوئی صدقہ حرام کھانے والا نہ مانے تو کوئی بات نہیں جب رب کا کلام نہ مانے تو مرتد ہے بیمان ہے منافق ہے جہنمی ہے یہ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے عید اللہ اول وآخر پکا پکایا کھانا بنے اسرائیل والوں پر نازل ہو تو اگلوں کے لیے بھی عید پچھلوں کے لیے بھی عید اب کھانا افضل ہے یا مصطفیٰ کی ذات افضل ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآخر کھانے سے افضل کھانا کیا چیز ہے آسمان سے دستر خان نازل ہوا یہ تو جنتیوں کو ویسے بھی ملنا ہے جنتی بیٹھا ہوگا جنت میں تو پرندہ اڑھ رہا ہوگا پرندہ تو وہ خاش کرے گا کاش مجھے یہ نصیب ہو جائے میں یہ کھانا چاہتا ہوں تو مصطفیٰ کریم علیہ سلام فرماتے ہیں کیا ہوگا پرندہ خود بخود جنتی کے پاس آ جائے گا وہ اسی وقت بھنا ہوا ہوگا اوہ گجرہ والا کے تر بٹیر مکانے والو ختم کرنے والو جنتیوں کو یہ نصیب ہوگا اگر کوئی بھی چیز طلب کرے گا انسی وقت آ جائے گی کھانا پکا پکا کھانا بنیش رائد والوں پہ آئے تو وہ ان کے لیے پہلوں کے لیے بھی عید آہستانی کہنا جشن عید ملاد النبی ہے نا پہلوں کے لیے بھی عید اور بعد والوں کے لیے بھی قرآن کا اعلان ہے قرآن کا حکم بنیش رائد والوں پر دسترخان نازل ہو تو وہ کے طور پہ مناتے ہیں امت موسوی موسی علیہ السلام کے امتی کہتے ہیں موسی علیہ السلام کو ماننے والے کہ اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کے طور پہ مناتے سنی بھائیو ہم جشن عید ملاد النبی کیوں نہ منائیں کہ جس کے صدق ہم کو قرآن ملا رمضان ملا میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں سورج بعد میں تھا نبی پہلے تھے چاند بعد میں تھا نبی پہلے تھے اور ملائکہ بعد میں تھے نبی پہلے تھے پھورے بعد میں تھی نبی ہمارے پہلے تھے جنت بعد میں تھی مصطفیٰ پہلے تھے آدم بعد میں تھے مصطفیٰ پہلے تھے نو باد میں تھے حبیب پہلے تھے شیس باد میں تھے آمینہ کے لال پہلے موجود تھے لوگوں کائنات باد میں تھی مصطفیٰ پہلے تھے غار حراب باد میں تھی مصطفیٰ پہلے تھے قرآن باد میں آیا مصطفیٰ پہلے کس پہ قرآن نازل ہوا کس پہ قرآن مولویوں کی علمارویوں سے ہمیں نہیں ملا ان حرام اور عرب کے ریالوں پہ پڑھنے والوں کے گھروں سے ہمیں قرآن نہیں ملا ہمیں قرآن ملا ہے در مصطفیٰ سے قرآن قرآن کی باتیں کرنے والے رائے ونڈیے ہوں یا کوئی اور دوسرا ہو آؤ قرآن کی باتیں کریں قرآن کی باتیں یہ ہیں کہ بنی اسرائید والوں کو پکا پکایاں کھانا ملے وہ عید مناتے ہیں ہم جشن کیوں نہ منائیں ایک آیت نہیں چھ ہزار چھ سو چھ آٹھ آیت مصطفیٰ کے سب کے لہٰذا ہمارے لئے ہے جشن عید جہاں صرف لنگر آ لینا وہ نہ بولے جہاں لنگر حلال کر دا وہ بولے ہمارے لئے کیا ہے بارہ ربی نور شریف والا دن ہمارے لئے کیا ہے جشن عید ملاد النبی والا دن ہے سنیوں کے دل خوشیوں سے مچر رہے ہیں حبیب کی ولادت کا دن قریب آ گیا ہے اللہ فرماتا ہے پیارے یحیاء تیرے ولادت والے دن خدا کا سلام ہو تیرے ویسال والے دن خدا کا سلام ہو اور تیرے دوبارہ قیامت کو اٹھائے جانویل دن پر خدا کا سلام ہو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اے عیسیٰ فرماتے ہیں میری ولادت والے دن میرا مجھ کو سلام میرے ویسال والے دن میرا مجھ کو سلام میرا دوبارہ قیامت کو اٹھائے جانویل دن پر میرا مجھ کو سلام عیسیٰ علیہ السلام انجیل پر نباس پڑھ کے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لئے یہ سعادت ہوتی اگر مجھے حضور کے نالین کے تسمیں کھولنے کا موقع مل جاتا اللہ وقت حضور کے نالین شریف کے تسموں کا کھلنے کا موقع عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں انجیل پر نباس پڑھ کے دیکھ لو فرماتے ہیں مجھے اگر یہ موقع مل جاتا نا کہ حضور کے نالین کے تسمیں میں کھولتا تو میرے لئے بہت بڑی سعادت تھی ایک رات تھی پیر شریف والی کون سی رات تھی پیر شریف کی رات عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کو جگایا فرمانے لگا اٹھو اٹھو سارے سعیدے بھی کرو اور عبادت خداوندی بھی کرو ہواریوں نے پوچھا پیارے عیسیٰ آج کوئی خاص دن ہے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہاں اس دن آمینہ کا چاند دنیا میں جلوہ گر ہوگا یہ بھی انجیل پر نباس کا حوالہ اور اس کے بعد قرآن اور انجیل کے بعد بخاری کا حوالہ عرض کرتا ہوں امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے ابو لہب قافر آزم تھا اور کفر کی حالت میں مر گیا تبت یدا ابی لہب وطب جس کی مزمت میں ایک آیت نہیں پوری سورہ مبارکہ آئی ابو لہب کہنے لگا سوائبہ جا کے دیکھ میرے پدیجے کی بلادت ہونے والی ہے اور جا جا کے دیکھ کہ آ کے مجھے خبر دے سوائبہ گئی آمینہ کے چاند دنیا میں تشریف لا چکے تھے واپس آن کے کہنے لگی اے ابو لہب اللہ نے تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا دیا ہے تیرا پدیجہ دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے تو خوشی سے کہنے لگا اے سوائبہ جا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں آزاد کیا تمہیں آزاد کیا کفر کی حالت میں مر گیا کلمہ نہیں پڑا امام الانبیاء علیہ السلام کا جب کفر کی حالت میں مر گیا ابو لہب تو ایک سال بعد کتنے سالوں بعد ایک سال بعد حضرت عباس رضی اللہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کو پوچھا تیرا کیا حال ہے کہنے لگا دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے آگ ہی آگ ہے مگر میری طرف تو جو کریں جب پیر کا دن آتا ہے نا اللہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میری عذاب میں تخفیف ہوتی ہے حالانکہ قرآن کا اعلان ہے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ کفار کی عذاب میں کمی نہیں ہوگی تخفیف نہیں ہوگی مگر یہ خوشی ہے آمینہ کے لال کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ السلام کی خوشی کی ابو لہب نے کافرِ آزم نے تو پھر کیا ہوا کبر میں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پانی ملتا ہے وابیہ کہنے لگے یہ تو خواب کی بات ہے میں نے کہا آئی کسے ہے بات خواب کی ہے مگر آئی کسے حضرتِ عبدالس کو حضور کے چچا کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چچا کو خواب آئی اس نے دیکھا آپ نے دیکھا ابو لہب کیا حال ہے کہنے لگا ہر طرف آگ ہی آگ ہے کلمہ نہ پڑھ کے چھانی کیا کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مگر جب پی شریف کا دن آتا ہے تو میری ان انگلیوں میں جو میں نے پتیجہ سمجھ کر خوشی کی ہاتھ اٹھایا ان انگلیوں سے مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی ملتا ہے میرے عزاب میں تخفیف ہوتی ہے امام قسطلانی اور شیخ عبدالحق محدد سردہلوی رحمت اللہ لہذا جیسی شخصیات فرماتے ہیں اگر کافرِ آزم ہو پتیجہ سمجھ کر خوشی کرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تو عزاب میں تخفیف ہوتی ہے امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مومن مباہد کا کیا حال ہوگا جو آمینہ کا چاند شفیع محشہ سمجھ کر مصطفیٰ کی بلادت کی خوشی کرے گا جنڈے اٹھائے گا نعرے لگائے گا مومن بن کے مصطفیٰ کے ملاق کا حال سنے اور سنائے گا اس کا کیا حال ہوگا جو مصطفیٰ کو امام الانبیاء سمجھ کر خوشی ہے خوشی ہے جذبات کی خوشی ہے جذبات کی خوشی ہے جذبات کی آمینہ کے لگائے گا اے بتاؤ کہ صبح ناشتہ کیتا سی میرا خیال بارش نے تو ان تھنڈا کر چڑے ہے حضور دا ملاد پڑھنا ہے اس ہاں دا نعرہ میں نو نہیں چاہیدہ غلامہ تی آنش کا والا نعرہ چاہیدہ ہے بولو تائدارِ گوڑلا نصیرِ ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ علیہ نے کیا اپنے زبان میں اپنے کلم کو اٹھایا اور اپنے عشق کا اور محبت کا اظہار کیا کہنے لگے دنیا میں رسولِ انسو جہاں آتے ہیں دنیا میں رسولِ انسو جہاں آتے ہیں پیغمبرِ آخر الزمان آتے ہیں دنیا میں رسولِ انسو جہاں آتے ہیں پیغمبرِ 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 آخر الزمان آتے ہیں کہنے لگے ملاد بناو اے مقدر والو سلطانِ رسولانے جہاں آتے ہیں ملاد بناو اے مقدر والو بولو ملاد بناو اے او ملاد بناو اے مقدر والو سلطانِ رسولانے جہاں آتے ہیں سلطانِ رسولانے جہاں آتے ہیں اور شیخ کی ایک بات کر کے ملاد پڑتا ہوں تاکہ وقت ہو گیا ہے میرے شیخ فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ دعا دیتے ہیں آپ کو پتہ کیا دعا دیتے ہیں شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی نے دعا دی یا اللہ ان لوگوں پہ رحم فرما اس دعا کو غور سے سننا شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی اپنے پیغانوں کے استاذ دیوبندیوں بہابیوں سنیوں کے استاذ یہ وہ شخصیت ہے جن کو سب مانتے ہیں برے سگیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جنہوں نے حدیث کا درست دیا پتہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ ان لوگوں پہ رحم فرما کن لوگوں پر کہ جو ملاد کی راتوں کو عید کے طور پر منا رہے ہیں ملاد کی راتوں کو عید کے طور پر منانے والوں پر یا اللہ یا اللہ رحم فرما امام قسطلانی ہوں امام ذرکانی ہوں شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی ہوں شاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی ہوں شاہ ولی اللہ محدد سے دیلوی ہوں حاجیم داد اللہ مہاجر مکی ہوں تو ساں صبحان لائے اس واسے نہیں آکی تو انہوں پتے نہیں یہ بندے جینے کون ہے کون سا اگر کسی کو معلوم ہو تو پتا امام ذرکانی قسطلانی شار بخاری ہیں امام قسطلانی شار بخاری ہیں اور شاہ عبدالحق محدد سے دیلوی رحمت اللہ یہ تمام شخصیات فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کے ملاد کا حال سن کر بعد میں کھڑے ہو کر دروت و سلام پڑتا ہے اور مصطفیٰ کے غلاموں کو لنگر کھلاتا ہے لنگر تقسیم کرتا ہے دعوت کا احتضمام کرتا ہے محدد سین اولیاء فرماتے ہیں سارا سال اس کے گھر سے خیر و برکت کا نزول ختم نہیں ہوتا سارا سار رب العالمین اس کے رزق میں برکتوں کا نزول ختم نہیں ہوتا ایک جملہ سننے میں بڑا آتا ہے سہابہ نے ملاد منایا تھا یہ جملہ آج بھی دہراتے ہیں یہ پتہ کیوں دہراندے نے یہ نہ ہی تھے ٹون ٹون ٹین 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 کرنے دے نمو تو ریال نہیں مل دے یہ وجہ ہے اس کی وہ کہتے ہیں ریال لینے ہیں ہاں جی آقا وہ کہتے ہیں بولو ملاد حرام ملا شرک انگوٹھے جمنا بیدت کلمہ پڑنا بیدت یہ کہتے رہو ہم ریال دیتے رہیں گے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ الزام نہیں اس کی تصدیق ہمارے پاس موجود ہے ملاد منایا تھا صحابہ نے تو میں پوچھتا ہوں مولوی ڈیزر سے ازادی مارج منایا تھا صحابہ نے کسی صحابی نے ازادی مارج منایا ہو یہ جی اسلام کی یہ پاکستان کی بقا کے لیے ہے تو میں نے کہا تو نے بقا کیا کرنی ہے تیرا تو با مفتی محمود کہتا تھا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں ہوئے وہ تو پاکستان کو گناہ سفر کرتا تھا تیرا باپ تیرا باپ تیرا پیو اس شیرہ والے باگ میں تاریخ اٹھا کے دیکھو مفتی محمود نے کہا تھا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں ہوئے تم نے کرنی ہے پاکستان کی بقا کے لیے ریلی تم ازادی مارج اس لیے کرتے ہو نا پاکستان کی بقا کے لیے ہے ہم ملاد مصطفی کی ریلی اس لیے نکالتے ہیں یہ مصطفی کی محبت کے لیے ہے صحابہ نے ملاد بنایا تھا اللہ کی قسم ملاد میں ہوتی ہے تلاوت قرآن بعد میں مصطفیٰ پر نات اس کے بعد صدقار کی عظمتوں کا تذکرہ مصند امام محمد بن حنبل میں یہ حدیث مجود ہے پوری دنیا حنبلیت کا دعویٰ کر رہی ہے ہم بھی مانتے ہیں امام محمد بن حنبل کو وہ حق کے امام تھے آپ بھی حدیث لے کے آئے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آقا تشریف لائے فرمایا صحابہ کیا کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس احسان کا تذکرہ کر رہے تھے جو رب العالمین نے آپ کی صورت میں نازل کر کے ہم پہ کیا وہ احسان تھا لَقَدْ مَن اللَّهُ لَلْمُؤْمِنِينَ اِزْبَعَصَ فِيهِمْ رَسُولًا تحقیق البتہ میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول تمہیں اعطا فرما دیا ہم اس احسان کے تذکرے کر رہے تھے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس بات پہ قسم اٹھاتے ہو تو صحابہ نے قسم اٹھائی سچا بندہ قسم اٹھائی رہا ہے نا صحابہ نے قسم اٹھا کے کہا فِدَاقَ عَبِي وَأُمِّيَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ ہم رب العصد کی قسم اٹھاتے ہیں کوئی ملنا ہو میرے پاس لے آؤ حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے کوئی لمبی داری والا لمبے جنبے والا لے آؤ ذکاولہ رضی حاضر ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں نے کہا یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم یہی بار یہیت کر رہے تھے اس احسان کے تذکرے کر رہے تھے تو میرے آقا نے پھر کیا بشارت دی فرمایا اوہ سیابہ تمہاری اس بات پر رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے تم پر فخر فرما رہا ہے حضر قاب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ یہود ہی تھے بہت بڑے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو صحابہ نے ایک دن پوچھا قاب بن احبار آپ تو تراز ساری آتی تھی فرما لگے مجھے عفض ہے تراز کا میں حافظ ہوں تو صحابہ نے کہا قاب بن احبار سے تو جو سے تراز کا بات سننا صحابہ نے کہا اے قاب بن احبار کیا تراز لیے بہت بھی میرے آقا ہمارے آقا کی ولادت کے تو کوئی تذکرے موجود تھے اللہ جنا کیک کھانا ہے نا یار دے ملادہ اوچی سوانا آکھا ہائے تو سی تینج بیٹھے ہو جو کلہ نہیں میں خلندر بھائی دا اور مسکراؤ یار دے ولادت تذکرے ہو رہا ہے نہیں حضور کی ملاد کا حال بیان ہو رہا ہے کیا تو رات میں مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر تھا تو حضرت قاب بن احبار فرمانے لگے ہاں صحابہ تو رات میں مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر تھا تو رات میں مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر ہے تو صحابہ نے کیا کہا حضرت قاب بن احبار رضی اللہ کیا کو کہنے لگے اے قاب بن احبار کوئی کتا یاد ہے تو رات میں وہ حصہ تمہیں یاد ہے جس میں ولادت مصطفیٰ کا ذکر ہو حضرت کعب بن حبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے ہاں مجھے یاد ہے کہنے لگے ذرا پڑھ کے سنا اے کعب ولادت مصطفیٰ کا حال پڑھ کے سنا حضرت کعب بن حبار رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب پڑھا وہ جملہ پڑھا وہ عبارت پڑھی وہ آیت پڑھی جو دراغ میں موجود تھی ولادت مصطفیٰ کے حوالہ سے جب پڑھا تو صحابہ اش اشکار اٹھے سب نے مصطفیٰ کی عزموں دو گئے نعرے لگانے کے دی نعرے تکبیر اللہ اونچی ہے وہاں سے بولو اونچی ہے وہاں سے باوازِ بلند نعرہ مصطفیٰ کا ہے خدا کا نعرہ ایسے نہیں دیتے خدا رسالہ خدا رسالہ خدا رسالہ پچھنے عیدہ بناد النبی ہاتھ اٹھا کے مصطفیٰ کے دیوانوں کا مجمع ہے نعرے قیامت نعرے رسالہ نعرے تحقیم نعرے حیدری امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام اللہ کہیں دے نعرے ملاد کسے لکھے ہیں رب العالمین قرآن مقدس اندر حضور دی آمد آمد تذکرے کی میں فرمائے نے اے ملاد مصطفیٰ دا حال پوری کے میں بیان ہویا ہے خال کے کائنات نے قرآن مقدس اندر انشاءال فرمایا قل بفضل اللہ و برحمت ہی فبذالک فلیف رہو ہوا خیر ممہ یجمعون رب العالمین رب العالمین نے فرمایا حبیب العالم فرما دے جدو اللہ دا فضل بائس اللہ دی رحمت بائس فبذالک فلیف رہو اے پیچھے دو چیزانے ایک فضلے تے دوسری رحمت اگے اشارہ واحد دا لیاندہ فبذالک 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 نے دسیا رحمت بھی ذات مصطفی تے فضل بھی ذات مصطفی فبذالک اشارہ واحد رب العالمین ملیاندہ اشارہ واحد اشارہ واحد لیا کے فرمایا اے فضل بھی میرا یارے رحمت بھی میرا یارے ملا دے تذکر قرآن اندر مجود نے ہو کس طرح فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین ازباس فیہم رسول اشارہ لہ اس بہن سا بہن سا اس بہن سا بھی او پیسٹ ہوئی یہ مصطفی یہ بلادت نہیں تے مولوی اور کی یہ قرآن دا اعلانے رابان دا میں یار نو توانے والے پیجیا اے بما ارسلنا کا اللہ رحمت اللل عالمین ارسلنا کا اسا پیجیا توانے وال جڑا ہولی سبان لا بولے بڑا بابی ہو ارسلنا کا بہن دا ملا دے مصطفیٰ دا بیان پہ ہون دا رابان دا اسا پیجیا توانے وال اسا پیجیا توانے والے ہی تے ملا دے قرآن دا اعلان کیے یا ایوہاں نبیو انہاں ارسلنا کا ارسلنا کا ارسلنا کا ارسلنا 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 شاہدن ومبشرن ونظیرن ارسلنا ودائن ودائن إلى اللہ ودائن إلى اللہ بیزن ودائن ودائن إلى اللہ ودائن اے قرآن دائلہ نے انہاں ارسلنا کا شاہدام و مبشرم و نظیرا لی تؤمنوا باللہ و رسولی و تو ازیروہو و تو بکیروہو و تو سبیہو بکرتم و سیلاں اے قرآن دائلہ نے قد جا آکم من اللہ نورم و کتابم مبیر جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن یا دی ولادت کے جرا خوش ہو کے پڑے گا راب و رد کرم نمازیاں فرمائے گا او میرے فقیر دے کہندے بلکل نہ پڑو حضور دائش کو محبت اندر پڑو او جشن آمد رسول مرکز یہاں لے سنگاو سیا رزویا دے درو دیوار گونج اٹھن جشن آمد رسول یہ اللہ بی بی آمینہ کے پھول یہ اللہ بی بی آمینہ کے پھول جبکہ سرکار تشریف لانے لگے ہورو غلمہ بھی خوشیاں منانے لگے ہورو غلمہ بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری قود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول بلہ ہی اللہ جو 없이 بلو دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ بس اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول چہرہِ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی یہ سب سے کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ بی بی آمینہ کے پھول حضرت آمینہ فرمادیانے جیدو میرا لال میرے بطنیں اتھر اندر آیا ہے میرے کلو بینی بینی خشبوں آیاں دیاں نے میں جس پتھر تے قدم رکھنیاں پتھر مو مو جاند ہے میں جیتھوں گزر کے جانیاں درخت بھی منو سلام کہن دینے پتھر بھی منو سلام کہن دینے بھائی آمینہ تیری عزت و عزمت قربان جاماں کوئی میری ماں ہے کوئی توڑی ماں ہے کوئی موسا دینے ماں ہے اوہ لوگو اوہ نبیاں دیاں ماما بڑیاں شانہ والیاں نے نبی اوہ ہندے جڑا پاک مہدہ دودھ پیندائے میرے آقا فرما دینے لم اکن آل لم ادلن کن من اسلام تاہرینہ الہا ارحام تاہرات میں پاک پشتا دیتاں پاک رہ ماں دے درمیان منتگل ہندا آیا ماں آمینہ تیری عزت و قربان جاماں رجب شریف دا مہینہ اے میں قربان جا جمعے والا دینے جدو سیدنا عبداللہ رضی اللہ حتان دی سلب چون حسط آمنا دے رحم پاک دندر آمینہ دے چند شریف لیائے اے لوگو رجب شریف دا مہینہ اے ساری کائنات اندر نور چھاگیا ہے اوہ مچھلیاں پانی دیاں مبارکہ دیندیاں نے دوسریاں پوشدیاں نے مبارکہ دیندیاں آخن لگے آمینہ دا چند آمنا دے پیٹ اندر تشریف لیائے مچھلیاں پانی دیاں مچھلیاں خوشیان ایک دوسر مبارکہ باب مبارک بادیاں دیندیاں نے ملائکہ خوشنے حسط آمنا فرما دیاں نے پہلا مہینہ آیا ایک سفید ریشوارے بابا جیان کے فرما دینے نیامینا نیتینو مبارکہ وے تیری گود اندر نبیان دا سلطان آنوالائی اے بابا جی tresی کانو فرما دینے آمینہ منو آدم نیشلام کہن دینے دوسرا مہینہ آیا شیش علیشلام چاؤ تھا مہینہ آیا خود علیشلام پجmوا مہینہ آیا یونس علیشلام چھٹا مہینہ آیا ابراہیم علیشلام ستوہ مہینہ آیا اسمائیل علیشلام اٹھوہ مہینہ موسا کلیم اللہ اے سناما مہینہ آیا ایسارhullah مبارک دین دینے کوئی نبی فرما دے نیامینا تیری گود اندر شفیعہ معاشرہ انوالا ہے کوئی نبی فرما دے نیامینا تیری کو دندر اونوالا ہے رب جیدے وہاں سے رب نے ساری کائنات رو سجادتا ہے باہ واضح پران نارا مارو مرحبا 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 حضرت آمنہ فرما دیا نے نبی مبارکا دین دینے محلوی فتوے پہ لاندہ ہے نبی مبارکا دیتی ہیں پھر گئیوں نے فرما دیا نے پیلوں میں کونے پانی لین جانی سا اے موٹراں شوٹاں درو آئی ٹوٹیاں درو آج نہیں سی آج بھی پننا دے اندر لوگی کونے تو پانی لین جان دینے حضرت آمنہ فرما دیا نے میں پہلوں میں کونے تو پانی لین جانی سا ڈول رسی لے کے جانی سا پھر ڈول کونے دے اندر گرانی سا پھر طاقت صرفکارنی سا پھر پانی لے کے آنی سا جدو میرا لال میرے شک میں ادھر اندر آیا ہے آمنہ پاک فرما دیا نے میں کونے تے جانی یہاں پانیا پہ کناریں تے آجانی پہلوں میں تو انہوں گار سنائیے پھر سنا دینا منوے کمال بھی پنڈی سایر دے پوچھنا گا اے پانی دو چنے دستے ہیں میں آٹھنڈا رہا ہو پانی دیا پترا اے پانی لوں کی میں دستے ہیں کہ یہ آمنہ کیوں کہ آگیا میں کہا اللہ نے آندہ ہو کی میں میں کہا موسیٰ علیہ السلام دریاء پار جانا ہے قدم بیچھ رکھیا رب نے فرمایا پانی سجے والا سجے ہو جا خبے والا خبے میرے قلیم نے گزرنا ہے میرے قلیم نے گزرنا ہے قلیم اللہ علیہ السلام گزر گئے دریاء پار کر گئے پانی رستہ دیتا کے نا اللہ دیتا صاحب بولو کی ہو گیا تھا پانی رستہ دیتا پچھوں فراؤن آیا انہیں آکھے قلیم لنگ یہ انہیں میں ہمیں یہ رہے پر گئے یہاں وہ بھی انسان میں میں ہمیں انسانہ نہیں سمجھے ہے وہ بھی بشر میں بشر ہی دھوکھا میری ہیں دوکھیں میرے بھی دعا تھا اے بھی کھانتا ہے میں بھی کھانا ہی نہیں شادی کی تھی میں بھی کی تھی یہ گالی کونی یہ لنگ ہے میں بھی لنگ لنے فرمایا پان لنہ تیری تاؤں میں نبی نو اپنے پر کہاں علیہ السلیلہ اب لیکھے پہنگا ہے مولویانو دنوں اکھاں دے میں کہا تیری اکھ انہیں دیا پترا ایس گلی تو اگر نہیں بین ڈی فیراؤں نے رکھیا بیچ پیر جنہیں سمجھے ہیں میں ہمیں اورے برگا نبی تے سیکھو جائے ہیں میں بوتھی بے کیا بجوہ نبی تے ہو ہندہ ہے جنہوں راب فرمان دیا واللئی لا امرو کا تیری جان دی قسم لا اکسمو بیہاد البلد وان تحیلو بیہاد البلد سونیا منو شاید دی قسم جی تھے تیریاں تنیا نبی تے ہو ہندہ ہے جنہیں بارے راب فرمان دا والأثر سونیا منو تیرے زمانے دی قسم لا امرو کا تیری جان دی قسم والدہا تیرے تیرے دی قسم نبی تے ہو ہندہ ہے جوہلت لی الارد محچتم تہورا جنہوں رب ساری زمینو پاک فرمان دیندہ ہے سونے جاگوچ آئے ہزاراں پر سب تیرے توں تھلے سونے جاگوچ آئے ہزاراں پر سب تیرے توں تھلے تیری تے ساریاں سونیاں بچوں ہو گئی بلے بلے تیری تے ساریاں سونیاں بچوں ہو گئی بلے بلے ہاتھ چک کیا کھونا بلے بلے ہاتھ چک کیا کھنا ہے تیری تے ساریاں سونیاں بچوں ہو گئی بلے بلے دنیا دارہ کل جاندے ہو نا کسی ساسی بھی بلے بلے بڑی شان ہے تیری ڈیسی ہو ساری سونیاں بچوں تیری ہو گئی تیری تے سارے آن سونیاں بچوں اے تو آڈی بھی بلے بلے ہو جانے یہ جب بلے بلے مصطفیٰ واسے کرے گا تیری تے سارے آن سونیاں بچوں ہو گئی بلے بلے جے کرنام حضور ڈالیے لوگ کی آنکھن چلے مول بھی آن دے چلے جے کرنام حضور ڈالیے لوگ کی آنکھن چلے میں کہتے ہیں نو مولوی کی پتا ہووے جے کر نظر کرم دی پہ گئی ساڑے ہو جانا پخت سبلے جے کر نظر جے کر نظر کرم دی پہ گئی ساڑے ہو جانا پخت سبلے جے رحمت کن نظر برحال زارم یا زی رحمت کن نظر برحال زی رحمت کن نظر برحال رحمت کن نظر برحال ام خاک سارم یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رہا تیرا ملاد منانوالیاں تیرے ناد جشن منانوالیاں اے چالنا تیرے ناد یا نشکانیاں اے لنگر تیرے ناد ابگانیاں یا سیدی یا رسول اللہ تیرے ناد تانے لوگاں گلو سننیاں مشرق کہلوانیاں بجتی کہلانیاں تمنا کیے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رہا لا ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا جے کر نظر کرم دیں پہن گئی ساڑے ہو جان بخت سواللے ساری دنیاں رب نو لوڑے ساری دنیاں رب نو لوڑے رب تینوں سنےڑے کلے ساری دنیاں رب وال تک دی رب تک دائی تیرے والے رب العالمین نے فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ٹیم ہوتے ہوگا معافی دیں دے ہو تین جھنڈے لیں جاں ایک مشرق ایک مغرب ایک کابیدی چھت ساڑے آٹھ سو سال پرانی کتاب دے ہوالا حضرت آمنا فرما دیاں میں چندے آپ ویکھے نے اپنی اکھی نہ دیا اسرائیل یا رب جلیل حکم فرمای دی رات میرا یا رون والائی کسے دی روح کا بز نہ کریں جدی روح کا بز کریں گا ماں رون دی ہوگی باپ رون دا ہوگی گا پتر دی لاشتے کھلو کے بھڑا باپ رون دا ہوگا اور تین ماں دی لاشتے کھلو کے رون دی ہوگی آج دی رات کسے دی روح کا بز نہ کریں کیونکہ میرا یا رون والائے خوشیاں داوے لائے خوشیاں داوے لائے آج دی رات کسے دی روح کا بز نہ کریں جدو یادی چلواں گری ہوئی ہے کسے دی روح کا بز نہیں ہوئی فرمایا اس سال کسے نو تی نہیں دینی پتر تقسیم کرو شایف القرآن عبدالغفور عزاروی رحمت اللہ وزیراعباد فرماندے ہوں دیسانے اسی مرندے وڈنے رابنے مونڈے وڈنے مونڈے مونڈے وڈنے رب العالمین یا اللہ ہو رکم فرمایا جنت دے دروازے کھول دے ہو جہنم دے دروازے رحمتہ دے دروازے محترم محمد زہد بیب قادری صاحب اے ساڑے سپاہ سلار نے اگے تشریف دے ہونا کہ ایک بھی تے کٹنا ہے نا پھر اگے آجو میں قربان جا امام الانبی آدے ہو چندے لاندے ہو لاندے ہو خوشیاں منائیاں جا رہے ہیں میں مناندے ہو آقوال حمدللہ یا اللہ ہو رکم فرمایا ستر ہزار نوریاں دا جلوس جبریل تو نہ لے جا ستر ہزار میں قائل ستر ہزار اسرافیل ستر ہزار اسرائیل ستر ستر ہزار دے نوری جلوس نہ لے جاؤ میرا یار آنوالا جے جدے واستے میں کائنا سجائیے اوہ حبیب دیت شریف آوری ہونوالی جے اے خوشیاں دا بیل آئے جلوس آئے نے میں قربان جاوا امام الانبی آدی آمت جلوس آئے نے چندے لگے نے جنتہ دے دروازے کھل لے نے جہنم دے دروازے بند ہوئے نے کی کی نکیتہ یار ایک یار واسطے رب میں فلاس جایاں نے سرکار اوہ دل یاد لئی بنایا ہے تاریخ پھلے زبا اکھیاں بنایا سونے دے دیدار آسمانہ دے خوشیاں زمینہ دے خوشیاں لولا کلمہ خلقت دنیا لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ کملی والیہ تیروں پیدا کرنا مقصود نہ ہدا نہ میں دنیا نہ آسمان نہ اپنا رب و نظار کردا اس ساری کائنات تیرے واسطے سجائی ہوئیے اس واسطے حبیب دی آمد آمد ہے آسمانے والے بھی خوشیاں منا رہنے زمین والے بھی خوشیاں منا رہنے اس واسطے سننے بھی خوشیاں منا دے پورا ایک نظام حیات لیکے امام الانبیاء تشریف لیا قرآن ملیا تے حضور دے کولوں ملیا حضور دے کولوں ملیا اللہ میری تواڑی حاضری قبول فرمائے با آخر دعواء یعنی الحمدللہ